بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور ویئرز آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار ڈبل چوکلٹ سننکرز کیک کی ریسیپی شیئر کروں گی ریسیپی کو مکمل فولو کریں گے تو آپ کا بھی کیک بہت زبردست بہت ڈیلیشیس بنے گا آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کیک کو بنانے کے لئے 3x4 کپ میدہ لیا ہے اور 1 ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے اور 1x4 کپ ہم کوکو پورڈر لیں گے یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کوئی لامز نہ رہ جائے چھاننے کے بعد تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ایک باؤل میں میں نے چار انڈے لیے ہیں انڈے رومٹم ٹیچر پہ ہونے چاہیے انڈوں کو ہم لو سپیٹ پہ ایک منٹ کے لیے بہت اچھے سے بیٹ کر لیں گے ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل فلفی ہو جائے اور اس کا کلر بھی ہلکا ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ بیٹ کرنے کے بعد یہ بہت فلفی ہو گئے تھے اور کلر بھی بدل گیا تھا ایک کپ میں نے پورڈر شگر لی ہے ہم اس کو دو سے تین مردبہ کر کے انڈوں میں شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے یہاں پر تقریباً دو منٹ لگیں گے اور اس سے ایگ اور بھی فلفی ہو جائیں گے اور ان کا کلر اور بھی لائٹ ہو جائے گا اب ہم اس میں ون بائی فور کپ ککنگ اویل شامل کریں گے اس میں گھی نہیں شامل کرنا اویل ہی شامل کرنا ہے اور اس کو پھر سے ایک منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کر لیں گے ون ٹی سپون اس میں ونیلہ ایسنس ڈالیں گے اور بس تھوڑا سا اس کو پھر سے بیٹ کر لیں گے اب ہماری بیٹنگ کا کام ختم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈرائی بیٹر کو ایڈ کرنا ہے ڈرائی بیٹر کو ایک ساتھ ہی آپ نے اس میں شامل نہیں کر دینا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے اور یہ دیکھیں وز کی ہلپ سے میں نے اس کو بہت ہلکے ہاتھ سے مکس کیا ہے آپ نے یہاں تیزی سے اس کو مکس نہیں کرنا اور تھوڑا تھوڑا بیٹر ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے بلکہ لو ہینڈ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور ایک ہی ڈریکشن میں اس کو مکس کرتے جائیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس میں ہم نے روم ٹمٹیچر پہ ون بائی فور کپ ملک ایڈ کرنا ہے ایک بٹا چار کپ دودھ شامل کریں گے نورمل ٹمٹیچر پہ دودھ کو بھی دو دفعہ کر کے شامل کریں گے اور اس کو بھی ہلکے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کی فورم ریڈی ہو گئی تھی یہاں پہ میں نے ٹویلو انچ کا مولڈ لیا ہے اگر آپ کے پاس ایٹ یا نائن انچ کا مولڈ ہے تو آپ وہ لیں اس سے آپ کا کیک ہائٹ میں بنے گا اور اس کے ساتھ آپ اس کی تھری لیئرز کر سکیں گے میں نے ایک بٹر پیپر کاٹ کے بوٹم میں اس کے لگا دیا تھا اور اس کے اوپر بھی اچھے سے آئل کو گریس کر لیا تھا گریسنگ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بعد پین میں تمام بیٹر ایڈ کر دیں گے کڑاہی کو میں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بیٹر کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اس کو کرنا ہے کسی بھی سٹک کی ہیلپ سے اگر آپ کے پاس سٹک نہیں ہے تو نائف کی مدد سے آپ نے اچھے سے کیک کو بیٹر کو میکس کرنا ہے اس کے کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کیک بیک جب ہوتا ہے تو وہ سینٹر میں سے اونچا نہیں ہوتا سب طرف سے ایکول ہی بیک ہوگا یہ سٹیپ بہت ضروری ہے آپ نے اس سٹیپ کو ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تین دفعہ اس کو ٹیپ کرنا ہے اس سے جتنے ائر ببل ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑاہی پہلے سے پری ہیٹ ہو گئی ہے اس میں میں نے ایک جالی سٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر اپنا پین رکھ دیا ہے مالڈ رکھ دیا ہے کیک والا اور اب ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پہ 55 منٹ کے لئے بیک کریں گے 55 منٹ کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت شاندار کیک بیک ہو گیا تھا سب طرف سے صحیح کوک ہوا تھا اس کو میں نے ایک سٹک کی مدد سے چیک کر لیا تھا اب ایک پین میں ہاف کپ کے برابر میں نے شوگر ایٹ کی ہے چینی کو آپ نے لو فلیم پہ میلٹ کرنا ہے جب چینی مکمل طور پہ پگھل جائے گی تو آپ نے اس کو کیرمل کرنا ہے یاد رکھیں فلیم کو تیز نہیں کرنا ورنہ چینی میں کڑوا پانا جائے گا یہاں پر چینی بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی تھی یہاں پر ہم اس کا کیرمل مکسچر تیار کر رہے ہیں میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون مکھن شامل کر کے مکس کیا ہے اور یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب کریم استعمال کی ہے اگر آپ کے پاس گھر کے جو دودھ کی ریگولر کریم ہوتی ہے وہ شامل کر لیں بہت اچھی بات ہے میں نے بھی وہی شامل کی ہے اگر نہیں ہے تو آپ بزار سے کوئی بھی ملک پیک کریم لے لیں تو یہاں پر آپ نے اس کو شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ اس کو شامل کریں گے تو آپ کو لگے گا چینی اکٹھی ہو گئی ہے لیکن یہاں پر آپ مسلسل جب چمت چلاتے جائے گے تو یہ چینی دوبارہ سے میلٹ ہو جائے گی اور یہ ایک تھک سی سوس کی فارم بن جائے گی تو یہاں پر ہم کیرمل سوس کے لیے اس کو تقریباً یہ سارے پروسس کو پان سے آٹھ منٹ لگیں گے فلیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فلیم کیسا ہے میلٹ ہونے تک چینی کے فلیم لوگ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ تھوڑا فلیم دیس کر سکتے ہیں آپ نے سارے سوس کو چولے پہ ہی نہیں تھک کر لینا ورنہ یہ بہت ہارڈ ہو جائے گی آپ نے اس کو نورمل کنسسٹنسی پہ اتار دینا ہے ایک بال میں شفٹ کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے پینٹس اس کے اندر ایڈ کیے تھے یہاں پر پینٹس ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر میں یہ کول ہو کے بہت اچھے سے تھک سوس پیار ہو جائے گی اب ہم کیک کو ڈی مولڈ کر لیتے ہیں چھوڑی کی مدد سے کناروں کو لگ کر لیں گے بہت آسانی سے کیک پین میں سے باہر آ جائے گا ایک پلیٹ کو رکھیں اور الٹائیں اور کیک آرام سے باہر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کیک پیک ہو گیا ہے بس اس کے جو پیپر بٹر پیپر لگایا تھا آپ اس کو بھی اس پر سے نکال دیں اور ہمارا بہت شاندار سا کیک بن گیا تھا یہ کیک کا سپنچ اتنا سوفٹ اور یمی بنا تھا اب اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک نائف کی مدد سے ہم اس کے سب طرف نشان بنا لیں گے برابر کا نشان بنائیں گے اور اس کے بعد دھاگے یا ڈینٹل فلاوس کی مدد سے ہم بڑے آسانی سے یہاں پر دھاگے کو فسائیں گے ایک سائٹ پر اور دوسری دونوں سائٹ سے سیروں کو کھیجتے ہوئے اور اوپر سے تھوڑا سا ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ ہمارا کیک ایم بیلنس نہ ہو اور یہ دیکھیں دو سپنچ آرام سے تیار ہو گئے ہیں بہت آسانی سے برابر کے دو حصوں میں کیک تقسیم ہو گیا تھا اب میں نے ون بائی فور کپ پانی لیا ہے اس میں دو کھانے کے چمچ شگر پوڈر شامل کر کے شگر سیرپ تیار کر لیں گے اس شگر سیرپ کو ہم نے دونوں سپنچ کے اوپر اچھے سے سوک کر دینا ہے دونوں سپنچ کو یہ سٹیپ بہت ضروری ہے اس کو سکپ آپ نے نہیں کرنا اور ان کو شگر سیرپ کو کیک کے سپنچ پہ ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اور ہم اپنی کریم کو وپ کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک کپ کریم لی ہے کریم چل ہونی چاہیے لیکن فریز نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی کرسٹل یا جمع ہوا برف کا ٹکرا نہیں ہونا چاہیے اب ہم نے کریم کو سب سے لو سپیٹ پہ بیٹر کی ایک منٹ کے لیے اچھے سے وپ کرنا ہے اور ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کو ہائی سپیٹ پہ وپ کرنا ہے یہاں کریم کا چل ہونا ضروری ہے اور آپ دیکھیں کہ دو منٹ میں ہی کریم کتنے اچھے سے وپ ہو گئی ہے کہ اگر ہم بال کو الٹا بھی کر رہے ہیں تو کریم نہیں گر رہی اس کا مطلب ہے ہماری کریم بلکل سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چاہے تو فوراں اسمال کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں میں نے فوراں ہی یوز کیا تھا میں نے اس کو ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لیا تھا اور ایک کون کی شیپ میں بنا کے آگے سے اس کو کٹ کر لیا تھا جس بھی بوڑ پہ یا گھتے پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے کیک کو سیٹ کرنا ہے یا پلیٹ پہ آپ اس پہ تھوڑی سی کریم لگائیں سپنج کے ایک حصے کو رکھیں اور اس کے اوپر کریم لگاتے ہیں اس سے بہت آسانی سے کریم سپنج پہ لگ جاتی ہے تو میں نے یہاں پر سپیشلا کی مدد سے اس کو پھلا لیا تھا اب ہم نے جو کیریمل سوس تیار کی تھی وہ اس کے اندر شامل کریں گے کیریمل سوس کو آپ نے درمیان میں شامل کرنا ہے اور اس کو پھلا لینا ہے اب سپنج کے دوسرے حصے کو اس کے اوپر رکھنے کے بعد باقی کی کریم کو اس کے اوپر لگائیں گے اور یہاں پر ہمیں کوئی فینشنگ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس ہم کرم کورڈنگ کر دیں گے کرم کورڈنگ یہ ہوتی ہے کہ بس کریم کو آپ نے کیک کے اوپر اچھے سے کوٹ کر دینا ہے اور یہاں پر میرے پاس ٹرن ٹیبل نہیں تھی تو میں نے ایک دیکھچی اُلٹی کر کے رکھی اور اس کے اوپر رکھ کے اس کو آرام سے آپ موف کرتے جائیں گے تو یہ بہت ایزیلی ٹرن ٹیبل کا کام کر دے گی اور یہاں پر میرے پاس پیلٹ نائف بھی نہیں تھی تو میں نے بٹر نائف کی ہیلپ سے اس کو اس پر سپریٹ کر دیا تھا فینشنگ میں نے اس لئے زیادہ نہیں اس کی کی کہ مجھے بس اس کو سیٹ کرنا تھا اور اس کے اوپر چوکلٹ ڈال لی تھی اس کو آپ نے تین سے چار گھنٹے فریج میں اچھے سے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈرائر نٹس لینے ہیں میں نے یہاں موپلی اور اخروٹ لیے تھے اور ان کو کوٹ لیا تھا موٹے ٹکڑوں میں اور یہاں پہ ایک سو پچاس گرام میں نے چوکلٹ لی ہے یہ ملک چوکلٹ ہے آپ نے اس کو مایکرو میں رکھنا ہے ایک منٹ کا آپ نے اس کو مایکرو کرنا ہے ایک منٹ میں یہ تقریباً آدھی ملٹ ہو جائے گی تو پھر تیس سیکنڈ کے لئے دوبارہ سے اس کو آپ کر لیجے گا مایکرو تو یہ بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے گی اس کے اندر میں نے دو کھانے کے چمز کوکنگ اویل شامل کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو نٹس ہم نے تیار کیے تھے روست کیے تھے وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری ہارٹ چوکلٹ کی کوٹنگ تیار ہو گئی ہے ابھی ہم نے دوسری چوکلٹ کی کوٹنگ تیار کرنی ہے میں نے کیک کو فرچ سے نکالا اور اس کے اوپر اچھے سے اس کو ڈال کے سارے سائٹ پر سپریٹ کر دیا تھا پھلا دیا تھا اور یہاں پر ایک تیہ چوکلٹ کی لگ گئی ہے اب میں نے ایک پین میں ایک کپ کے برابر دودھ اور پچاس گرام چوکلٹ لی تھی یہی میری چوکلٹ لی تھی اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے اس کی ایک ٹھک سی چوکلٹ سوس تیار کر لی تھی اس کو مکمل طور پہ یہ چوکلٹ والے بال میں ہی میں نے اس کو نکال لیا تھا اور مکمل طور پہ تھنڈا کرنے کے بعد جب اس کی کنسسٹنسی ٹھک ہو جائے گی تو ہم اس کے کناروں پر ڈال دیں گے لیکن ڈالنے سے پہلے ہم اپنی جس بھی پلیٹ میں ہم نے کیک رکھا ہے اس کے اردگرد کیک کے ہم پلاسٹک کی شیٹس کاٹ کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری ٹرے یا پلیٹ خراب نہ ہو آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہے اس کو اس کے اوپر ڈالنے کے ناروں پر اور اس کو سپیچلا کی مدد سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں ابھی آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑا سا پتلہ ہے نہیں یہ بلکل ٹھیک کنسسٹنسی ہے اسی کنسسٹنسی پہ آپ اس کو سپیچلا کی مدد سے جیسے جیسے اس کے اوپر کرتے جائیں گے یہاں پر یہ ہارڈ ہوتی جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے سائٹ سے پلاسٹک کی شیٹ کو ہٹا دینا ہے آپ کسی بھی ڈرائی فروٹ چوکلٹ چپ یا پھر آپ اس کو چوکلٹ کے کرش یا پھر بسکٹ کے کرش کے ساتھ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایسے بھی مہمانوں کے سامنے سرف کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑے سی ڈرائی فروٹ اس میں استعمال کیے تھے بہت ہی یمی ٹیسٹ بنا تھا اس کا آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسیپی چھلے گی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ